اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنا خود کا weather app create کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کی location کے according آپ کو weather show ہوگا اور اسی کے ساتھ اس کی جو ساری values ہیں وہ show ہوں گی اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر interval کو بھی add کریں گے کہ اتنے time کے بعد ہمارے جو location ہے اس کا weather کیا ہوگا اور اسی کے ساتھ ہم next 7 days کا weather بھی get کریں گے اور یہ سب کرنے کے لیے ہم اپنا velocity x package اور get x package کو بھی use کریں گے تو اگر آپ نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ کو i button کے اندر اس کا notification ہے وہ مل رہا ہوگا اب وہاں سے پہلے دیکھ لیں پھر اس ویڈیو کو continue کریں تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گا تاکہ کوئی بھی point آپ miss نہ کرو اسی کے ساتھ میں aim کر رہا ہوں 200 subscribers کا تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کر لیں اور ساتھ ہی لگے bell icon کو بھی press کریں تاکہ جو بھی ویڈیو میں upload کروں اس کا notification آپ کو مل جائے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں تو میں یہاں پہ return کروا رہا ہوں ایک get material app کو کیونکہ میں نے اس کے اندر get package کو بھی use کرنا ہے اس لئے میں نے اپنی material app کو get material app میں convert کر دیا اور اسی کے ساتھ میں یہاں theme property کو use کر رہا ہوں جس کے اندر میں font family use کر رہا ہوں popins کو اس کے علاوہ میں نے home کے اندر اپنا جو stateless widget ہے اس کو pass کیا ہوا ہے اور اس stateless widget کے اندر میں return کروا رہا ہوں scaffold اور اس کے اندر میں body کو use کر رہا ہوں اس کے علاوہ میرے assets folder کے اندر یہ 3 folders ہیں جن کے اندر یہ fonts ہیں اور باقی icons ہیں جن کو میں اس application کے اندر use کروں گا اور اس کے بعد یہاں lib کے اندر constant folder ہے جس کے اندر یہ 3 folders ہیں colors کے اندر یہ کچھ colors ہیں جن کو میں use کروں گا اور یہ باقی images جن کا میں نے یہاں پر path add کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہ string ہے جس کے اندر یہ degree کا sign ہے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں ہم جلدی سے ایک ui کو create کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پر import کر لوں گا اپنا velocity package اور شروع کرتے ہیں تو ابھی میں کیا کروں گا میں یہاں پر اپنے ایک app bar کو use کروں گا اور app bar کے اندر میں app bar کو pass کر دوں گا اور یہاں پر مجھے 2 icons چاہیئے تو میں کیا کروں گا میں actions کو use کروں گا اور اس کے لئے میں کیا کروں گا اور اس کے اندر میں ایک icon button کو use کر لیتا ہوں تو on press پر ہم بعد میں آئیں گے ابھی ہم اس کے اندر icon use کرتے ہیں icon میں یہاں پر use کر لوں گا icon start light اور ادھر سے کوئی بھی use کر لیتے ہیں تو یہ rounded والا کر لیتے ہیں ڈارٹ لائٹ اور یہ والا کر لیتے ہیں اور اس کا میں color یہاں سے velocity x سے use کروں گا تو vx.gray اور اس کا color میں 400 کر دیتا ہوں save کریں گے تو save کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس یہاں پر show ہو رہا ہے تو ابھی میں کیا کرتا ہوں میں اس کو یہاں سے copy کرتا ہوں اور ایک دفعہ اور paste کر دوں گا اور یہاں سے color جو ہے اس کو change کر دیں گے جو کہ ہوگا more اور vertical اور اسی کے ساتھ اس کو save کر دیں گے تو ابھی یہ تھوڑا سا زیادہ light ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں اس کو 600 کر دیتا ہوں save کریں گے ابھی صحیح ہے ابھی مجھے کیا چاہیے کہ اپنی جو ایپ بار ہے اس کا background color میں remove کر دوں تو میں اس کا background color color star transparent use کر لیتا ہوں اور اسی کے ساتھ اس کی elevation کو بھی zero کر دیتا ہوں تو یہ کرنے کے بعد یہ اس طرح سے نظر آئے گا تو یہ والا جو button ہے اس سے ہم اپنی theme کو change کریں گے اور اس کی اندر ہم اور options show کروائیں گے تو اس کے بعد میں کیا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی جو current date ہے وہ یہاں پہ show کروائیں تو وہ کروانے کے لیے مجھے اب بار کے اندر use کرنا پڑے گا ایک title کو اور اس کے اندر میں text visit کو use کروں گا تو میں اپنا velocity والے text use کر لیتا ہوں اب اس کے اندر مجھے اپنا date وہ show کروانا ہے تو وہ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایک variable create کرتا ہوں جو کہ ہماری date اور اس کے اندر میں date time.now اور اس کو use کروں گا اور اس کو میں یہاں پہ pass کر دوں گا تو date.text.make اور اس کو میں use کر دوں گا grey 700 تو آپ دیکھیں ہماری جو date آئی ہے یہاں پہ یہ کچھ اس طرح سے آ رہی ہے لیکن ہمیں اس format کے اندر نہیں چاہیے تو اس کو format کرنے کے لیے ہم یہاں پہ ایک package کو import کروائیں گے جس کا نام ہے intel اور اس کے اندر ہمیں ایک function ملتا ہے format کا تو ہم کیا کریں گے اس کو format کر لیں گے date format اور اس کو ہم کس format کے اندر کریں گے وہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ اس کو open کریں اور یہاں سے اس جگہ سے آپ دیکھیں کہ آپ نے کس طرح سے format کرنا ہے تو میں اس طرح سے format کرنا چاہتا ہوں تو میں یہ والی y 4 times m اور d اس کو یہاں سے copy کر لیتا ہوں اس کے بعد اپنی format کے اندر اس کو paste کر دیں گے تو ابھی کیا ہوگا کہ اس date کے اندر یہ چیز format ہو جائے گی لیکن یہ format کیا کریں وہ ہمیں provide کرنا پڑے گا تو format format کے اندر یہ date time.now یعنی جو current time اور date ہے ہماری وہ format کریں تو save کریں گے تو یہ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس اس طرح سے show ہو رہا ہے تو ابھی یہ صحیح ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم نے یہاں پر اپنی current location شو کروانی ہے تو وہ کروانے کے لیے ہم اپنی body کے اندر ہی آئیں گے اور body کے اندر ہم کیا کریں گے اس کو پہلے ایک container سے wrap کروا دیں گے تاکہ ہم اس کے اندر جو بھی padding ایڈ کرنا چاہیں وہ کر لیں اور all sides میں اس کو 12 کی padding دے دیتا ہوں save کریں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اپنے column کے اندر یہ children کو use کریں گے اور اس کے اندر میں ایک text widget use کرتا ہوں جو کہ میں velocity والے use کروں گا اس کے اندر میں ابھی کے لیے lahore لکھ دیتا ہوں ڈاٹ text ڈاٹ make اور اس کو تھوڑا style کر لیتا ہوں تو font family اس کو میں poppins bold دوں گا اور اسی کے ساتھ اس کا جو size ہے اس کو میں دے دوں گا 36 اور یہاں سے اس کو letter spacing میں 3 دے دوں گا save کریں گے تو یہ ہمارے پاس location آ چکی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ اپنا جو current weather کی situation ہے وہ بتانی ہے image کی form میں تو size کو تھوڑا سا decrease کر لیتے ہیں 32 صحیح ہے تو یہاں پہ ہم نے image show کروانی ہے تو وہ کروانے کے لیے میں یہاں پہ ایک row کو use کروں گا اور اس row کے اندر میں image ڈاٹ asset کو use کروں گا اور اس کے اندر میں یہاں سے کوئی بھی image use کر لیتا ہوں تو weather اور یہاں سے یہ first والی کر لیتے ہیں 01D.png اور یہاں پہ مجھے path add کرنا پڑے گا جو کہ assets اور weather ہے تو save کریں گے تو یہ image یہاں پہ show ہو رہی ہے لیکن یہ center کے اندر چلا گیا تو میں کیا کرتا ہوں میں اس کو cross axis جو ہے اس کا start کر دیتا ہوں تو اس سے یہ اس جگہ پہ آ رہے گا ابھی میں اس کو height or width دے دیتا ہوں تاکہ یہ زیادہ نہ ہو جائے تو اس کو میں دے دوں گا height width of 80 اور height of 80 save کریں گے تو اب یہ اتنا ہی رہے گا اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم نے یہاں پر اس کی degree کو بھی show کروانا ہے اب یہ rich text کیا چیز ہے اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ھٹی ایمل کے اندر ہمیں text span ملتا ہے span ایک tag ملتا ہے اس کے اندر سے بھی ہم ہر چیز کو الگ سے design کر سکتے ہیں تو یہ ہی چیز ہم اس کے اندر بھی کر سکتے ہیں تاکس کی جگہ میں text span کو use کروں گا اور اس کے اندر میں children کو use کروں گا جو کہ list of text spans require کرے گی تو اس کے اندر میں text span ایڈ کرتا ہوں اور اس کی text property کے اندر میں pass کر دوں گا اپنا جو بھی میں نے فی الحال کے لیے جو یہاں پر degree کرنی ہے وہ میں کر دیتا ہوں 37 اور ساتھ میں اپنا جو degree والا sign up وہ اس کو import کر لیں گے تو save کرنے کے بعد یہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ by default white ہوتا ہے تو اس کو style کر لیں گے اور textile اور اس کی اندر اس کا جو color ہے اس کو میں vx.gray اور 700 کر دوں گا اور اس کے بعد اس کا جو size ہے اس کو 64 اور اس کی جو family ہے اس کو میں pop-ins save کریں گے تو یہ اس طرح سے نظر آئے گا تو یہ اس کو اگر میں 900 کر دوں 900 صحیح ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ ہم نے weather کی condition جو ہے وہ بھی show کروانی ہے یا کسی بھی sunny یا rainy اس طرح سے تو وہ کرنے کے لئے میں کیا کروں گا تو میں اسی text pane کو یہاں سے copy کر لوں گا اور اس کو یہاں پہ paste کر کے text یہاں سے change کر دوں گا تو میں sunny کر دیتا ہوں اس کو اور اس کا جو size ہے اس کو میں 14 کر دیتا ہوں اور یہاں پہ letter spacing میں 3 add کر دیتا ہوں save کریں گے تو یہاں پہ یہ sunny بھی لکھا چکا ہے تو ابھی میں کیا کروں گا اس pop-ins کو میں یہاں سے light والا کر لیتا ہوں صحیح ہے تو اس gray 700 اس جگہ پہ صحیح رہے گا ٹھیک ہے تو ابھی مجھے ان دونوں کے center میں space add کرنی ہے تو وہ کرنے کے لئے میں کیا کروں گا اس row کے اندر ہی میں main axis کو change کر کے اس کی جو row ہے اس کو space between کر دوں گا تو یہ اس طرح سے نظر آئے گا ابھی ہم کیا کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ ایک ہم نے یہاں پہ ایک میٹر کو show کروانا ہے جو کہ بتائے گا کہ ہمارا جو temperature وہ کتنا high جا سکتا ہے اور کتنا low جا سکتا ہے تو وہ کرنے کے لئے اس row کے باہر ہم ایک اور row کو use کر لیتے ہیں تو اس row کے اندر ہم children کو use کریں گے اس کی اندر میں کیا کروں گا مجھے ایک icon چاہیے اور اس کے ساتھ text چاہیے تو یہاں پہ میں دو چیزیں use کروں پھر ایک row کو create کروں پھر دو چیزیں use کروں تو سیمپل میں یہاں پہ ایک text button کو use کر لیتا ہوں ڈاٹ آئیکن اور اس کی اون پریس پہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے میں نل پاس کر دوں گا اور آئیکن کی جگہ میں آئیکن کی جگہ میں آئیکن یوز کر لیتا ہوں تو آئیکن میں یہاں پہ یوز کروں گا آئیکن سٹارٹ ایکسپینڈ لیس اور اس کا جو کلر ہے اس کو میں velocity vx.gray 400 یوز کر لیتا ہوں اور یہاں لیبل کی جگہ میں اپنا velocity والا text widget پاس کر دوں گا اچھا یہ بار بار میں velocity والا اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ یہ کس طرح کا widget ہے تو اگر آپ نے velocity والا میرا لیکچر نہیں دیکھا تو آئیکن کی اندر وہ شو ہو رہا ہوگا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ لیبل کی جگہ ہم پاس کر دیں گے اس کی جو بھی ویلو ہے تو میں ہائی یہ کتنا جا سکتا ہے 41 ڈگری تک جا سکتا ہے تو اس کو ہم .text .make save کر دیں گے تو یہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے ابھی ہم کیا کریں گے ہم اسی text button کو ایک دفعہ copy کر لیں گے اور یہاں پہ paste کر کے ان کی جو ویلیوز ہیں ان کو یہاں سے change کر دیتے ہیں تو expand پہلے less تھا ابھی more کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ lowest کتنا جا سکتا ہے یہ 26 تک جا سکتا ہے تو یہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے ابھی مجھے اس کورنر میں شو کروانا ہے تو میں اسی کا main axis جو ہے اس کو میں end کر دوں گا تو یہ اس جگہ پہ شو ہو رہے گا تو ابھی ہمارا ایک section تو complete ہو چکا ہے ابھی ہم نے یہاں پہ تین icons اور ان کے نیچے ویلیوز کو شو کروانا ہے کہ ہمارا جو weather ہے اس کے clouds کتنے % ہے اس کی wind speed کیا ہے اور اس کی humidity کتنی ہے تو وہ کروانے کے لئے ہم یہاں پہ اس row کے بعد ایک اور row کو use کر لیتے ہیں تو اس کے اندر children کو use کریں گے تو اگر ابھی آپ دیکھیں تو مجھے یہاں پہ ایک image اور ایک text جائے تو وہ کرنے کے لئے مجھے بار بار column use کرنا پڑے گا اور اس کے بعد یہ سارا کچھ تو میں سیمپل یہاں پہ کیا کروں گا میں اس children کو یہاں سے remove کر کے یہاں پہ میں ایک list dot generate کو use کروں گا اور اس کے اندر میں اپنی جتنی بھی مجھے چیزیں چاہیے ہیں فلحال مجھے تین چاہیے تو تین index اور اس کے return کے اندر میں اپنا ایک column پاس کر دوں گا تو column پاس کرنے کے بعد ابھی یہاں پہ کیا کرتے ہیں کیونکہ مجھے تین چیزیں چاہیے ہیں مطلب تین مجھے آئیکنس چاہیے ہیں تو میں یہاں پہ ایک variable create کرتا ہوں جو کیا ہوگا آئیکنس list اور اس کے اندر میں تین جو آئیکنس ہیں ان کا path head کر دوں گا تو میں نے یہاں پہ کر کے رکھا ہے already اس images کے اندر تو یہ تینوں کو میں یہاں پہ use کر لیتا ہوں جو کیا ہے clouds humidity and wind speed تو یہ تین ہماری images آ چکی ہیں تو ابھی میں اس column کے اندر children کو use کروں گا اور اس کے اندر image.asset کو use کریں گے اور یہاں پر اپنے icons list کے اندر سے index کو pass کر دیں گے سیو کریں گے تو یہ تینوں icons ہمیں یہاں پہ شہر ہیں تو وہ سارا code کرنے سے اچھا ہم نے صرف اتنا سا code کیا ہے اور ہمارے سامنے یہ چیزیں آ چکی ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اس کو width ہے اس کی وہ ہم کر دیں گے 60 اور height اس کو pass کر دیں گے 60 تو یہ اس طرح سے نظر آئے گا ابھی میں کیا چاہتا ہوں کہ میں اپنا image widget اس کو wrap کر دوں ایک container تو میں velocity کے ساتھ اس کو wrap کر دیتا ہوں .box .make تو اس سے کیا ہوگا کہ normal widget کے اندر ہم اس image کو wrap کر رہے ہیں ایک container لیکن velocity package کے ساتھ ہم اس کو wrap کر رہے ہیں .box .make تو یہ سیم چیز ہے اس کے بعد میں اپنے container کو padding add کر دوں گا جو کہ ہوگی edge insets.all side سے 8 کی padding save کریں گے اس کے بعد میں کیا چاہتا ہوں کہ اپنا جو میرا container اس کا color ہو جائے تو اس کو میں color pass کر دوں گا grey اور 300 تو یہ اس طرح سے نظر آئے گا ایک grey 200 کر لیتے ہوں وہ تھوڑا سا light ہو جائے گا صحیح ہے تو ابھی مجھے اس کے جو corners ہیں ان کو round کرنا ہے تو میں اس کو rounded small کر دیتا ہوں اور ساتھ ہی مجھے ان کے center میں padding بھی چاہیے تھوڑی تو میں padding ہمیں ویسے ضرورت نہیں ہم اس کو ویسے expand کر لیں گے تو save کریں گے تو یہ اس طرح سے آ جائے گا اس کے بعد میں کیا چاہتا ہوں کہ بھئی یہ تینوں الگ الگ ہو جائیں تو میں اس کے row کا main axis جو ہے اس کو space round کر دوں گا تو یہ تینوں الگ الگ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر ان کے جو values ہیں ہم کو show کروائیں گے تو وہ show کروانے کے لیے ہم اس column کے نیچے ایک ٹیکس ویڈیٹ کو use کر لیں تو اس ٹیکس ویڈیٹ کی اندر میں کوئی بھی value pass کر دیتا ہوں فی الحال کے لیے میں یہاں پہ ایک values کو use کر لیتا ہوں اور اس کے اندر میں یہ تینوں چیزوں کی value pass کر دوں گا تو cloud کتنے ہو سکتے ہیں جی 70% cloud ہو سکتے ہیں اور humidity کتنی ہے جی humidity ہماری ہے 40% اور wind speed کتنی ہے wind speed ہماری 3.5 kilometer 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 پر اور ٹیک ہے تو ابھی ہم یہ تینوں چیزیں یہاں پہ use کر لیں گے تو یہاں پہ میں کیا کروں گا میں اپنے values کو get کروں گا اور اس کے اندر سے index کو یہاں پہ pass کر دوں گا تو save کریں گے تو save کرنے کے بعد ان کی values یہاں پہ show ہو رہی ہیں تو ابھی میں کیا کرتا ہوں میں ان کا جو color ہے اس کو change کر دیتا ہوں ڈارٹ grey 400 تو ان کے center میں مجھے تھوڑی سی space بھی چاہیے تو میں تو flutter کے اندر normally ہم کیا کرتے ہیں ہم size box کو use کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم height کو use کرتے ہیں تو velocity کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم simple height کو use کریں گے ڈارٹ height box کو use کر لیں گے width box کو use کر لیں گے تو وہ اپنی space ان کے center میں add کر دے گا تو یہی اس کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں پہ ایک دفعہ paste کر دیں گے تو اس سے یہاں پہ بھی تھوڑی سی space add ہو جائے گی اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم نے یہاں پر ایک divider کو show کروانا ہے تو divider show کروانے کے لئے میں اس رو سے باہر ہوں گا اور یہاں پہ اپنا divider use کر لیں گے save کریں گے تو یہ یہاں پہ divider ہمارا show ہو رہا ہے تو یہ ابھی ذرا کافی close ہے تو یہاں پہ padding کو use کر لیں sorry size box کو use کر لیں گے تو یہ ابھی صحیح نظر آ رہا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنے جو پورے دن کے اندر جو time ایک ایک گھنٹے کے بعد جو بھی ساری weather کی situation ہوگی اس کو show کروانا ہے تو وہ کروانے کے لئے ہمیں یہاں پہ containers کی ضرورت ہے تو میں یہاں پہ کیا کر لیتا ہوں میں یہاں پہ list view builder کو use کر لوں گا اور فی الحال کے لئے یہاں پہ میں card دیتا ہوں 6 اور اس کے بعد میں یہاں پہ container کو return کر دوں گا اور اس کے اندر میں column کو return کر دوں گا اب میں کیا کرتا ہوں ابھی میں normal flutter کے ذریعے آپ کو design کر کے دکھاتا ہوں تو اس کو decoration کرنا پڑے گا اور box decoration اور اس کے اندر میں color use کر لوں گا اور اس کے بعد اس کے borders کو border radius.circular of 12 کر دوں گا اور اس column کے اندر میں کیا use کروں گا میں یہاں پہ use کر لوں گا ایک image.asset کو اور یہاں سے ہر جو بھی گھنٹے کے بعد ہماری situation ہوگی وہ تو یہاں سے میں کوئی بھی image کو use کر لے تا ہوں فیلحال تو 09n.png اور یہاں پہ asset-weather اس کے بعد ہم یہاں پہ اپنے list view builder کے اندر shrink wrap کو بھی true کر دیں گے تاکہ کوئی error نہ آئے اور اسی کے ساتھ ہم نے کیا کرنا پڑے گا کہ اپنے کیونکہ ہم نے اس کو scroll axis اس کا جو axis start horizontal ہے تو اس کو ہمیں ایک height provide کرنے پڑے گا جس کی اندر یہ خود کو scroll کر سکے تو میں اس کو ایک size box کے اندر wrap کر دیتا ہوں اور اس کو height provide کر دوں گا 150 کی save کریں گے تو یہ ہمارے سامنے اس طرح سے show ہو رہا ہے تو ابھی ہم نے ان کے center میں تھوڑی سی space add کرنی ہے تو وہ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم اس container کے اندر آئیں گے اور پہلے تو اس کو padding دیں گے جو کہ all side سے 8 کی padding ہوگی اس کے بعد ہم اس کو margin دے دیں گے جو کہ only right side سے ہوگا 4 کا margin تو یہ اس طرح سے نظر آئے گا تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو scroll effect دے دیتے ہیں تو اس کو جو physics ہے اس کو bouncing scroll physics دے دیں گے save کریں گے تو یہ اس طرح سے بڑا پیارا نظر آتا ہے ابھی ہم کیا کریں گے یہ image مجھے بڑی لگ رہی ہے تو میں کیا کروں گا میں اس کا جو size ہے اس کو decrease کر کے اس کی width کو میں 40 کر دوں گا یہ کافی چھوٹا ہو گیا 60 کر دیں گے 80 80 80 صحیح ہے 80 ٹھیک لگ رہا ہے decent ابھی ہم کیا کریں گے ہم نے یہاں پر اپنی جو value ہے اس کو تو مطلب جو time ہے اس کو show کروانا ہے تو یہاں پہ fill hall میں کیا کر دوں گا index plus one اور اس کے ساتھ میں am.tax.make save کریں گے تو یہ ہمارا time ہے اور اس کو میں یہاں سے کر دیتا ہوں dot grey 600 نہیں یہ grey 200 پہ صحیح رہے گا ٹھیک ہے تو یہ کرنے کے بعد ہم نے اپنا time بھی یہاں پہ add کر دیا ہے تو یہ ایک سے لے کے 6 بجے تک یہ سارا بتائے گا اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم نے یہاں پر وہ value show کروانی کے ہمارا اتنا temperature ہوگا تو وہ کروانے کے لئے میں اسی کو یہاں سے copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ paste کریں گے اور یہاں پر میں اس کو change کر دیتا ہوں جو کہ ہوگا ہمارا 38 اور اسی کے ساتھ آپ اپنی جو degree والا signیں اس کو use کر لیتے ہیں اور اس am کو یہاں سے remove کر دیں گے save کریں گے اس کو میں white کر دیتا ہوں تو یہ اس طرح سے نظر آئے گا تو یہ دو sections تو ہمارے complete ہو چکے ہیں ابھی ہم کیا کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ code divider کو use کرنا ہے تو میں اسی کو use کر لیتا ہوں یہاں سے copy اور اس جگہ پہ paste کر دیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ next seven days کے اندر جو بھی ہماری weather کی condition ہوگی اس کو show کروانا ہے تو وہ کروانے کے لیے میں کیا کروں گا میں یہاں پہ ایک text widget پہلے use کروں گا جس کے اندر لکھا ہوگا next seven days dot text dot make اور اس کو میں semi bolt کر دوں گا اور ساتھ اس کا size میں 16 کر دوں گا save کریں گے تو یہ یہاں پہ show ہو رہا ہے ابھی ہم نے یہاں پہ ایک اور button بھی show کروانا ہے تو just for ui ہم اس کو wrap کر دیں گے ایک row کے اندر وہ button کچھ کرے گا نہیں کیونکہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے وہ الگ سے ایک screen show ہوگی تو اس کی ابھی ہمیں کوئی نہیں ضرورت تو اس row کے اندر ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ ایک text button کو use کر لیتے ہیں تو اگر ہمارا دل کیا تھا ہم اس کو بھی create کر لیں گے اور اس child کے اندر میں use کر لوں گا view all dot text dot make save کریں گے تو یہ ہمارا button بھی آ چکا ہے ہم ان دونوں کو یہاں سے جو main exercise کا space between کر دیں گے تو یہ دونوں separate ہو جائیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم نے یہاں پہ اپنی جو چیز ہے اس کو show کروانا ہے جو next seven days کا temperature ہوگا تو وہ کروانے کے لیے مجھے پتہ ہے کہ جب ہم اس کو use کریں گے تو یہاں پہ overflow والا error آنے والا ہے کیونکہ یہ ہمارا container ہے اور sorry ہمارا یہ column ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں پہلے اپنے اس column کو یہ جو ہمارا main column ہے اس کو wrap کر دیتا ہوں ایک single child scroll view سے اس کے ساتھ ہی اس کی physics بھی use کر لیں گے جو کہ ابھی bouncing scroll physics save کریں گے تو ابھی ہی وہ ہمیں overflow والا error نہیں show ہوگا اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس column کی اندر ہی ہم ایک list view builder کو use کریں گے اور اس کے اندر کیونکہ میں نے seven days کو use کرنا ہے تو seven pass کر دیں گے اور اس کے اندر ہی ہم ایک container کو use کر لیں گے اور یہاں پر میں child کے اندر row کو use کر لوں گا child کے اندر row کو use کریں گے اور اس کے اندر children اور اس container کا میں کیا کرتا ہوں میں اس کو padding add کر دیتا ہوں edge insert start symmetric horizontal میں اس کو دینے چاہتا ہوں 8 اور vertical اس کو میں دینے چاہتا ہوں 12 تو save کریں گے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر اس کا container کو ایک card widget سے بھی wrap کر دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا اچھا نظر آئے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے اپنی row کے اندر ہمیں پہلے تو اپنا جو day ہے اس کا نام show کروانا ہے تو وہ کروانے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پر ایک variable create کیا ہے date والا تو یہ format کر رہا ہے اس طرح سے تو ہم یہاں پر simply ایک اور variable کو create کر لیں گے تو اس return سے پہلے ایک variable جو کیا ہوگا date اور اس کو equal کر دیں گے ہمارا date format اور اس کی اندر ہم نے کس طرح سے format کرنا ہے 4 times e تو اس سے کیا ہوگا اس سے جو ہمارا day کا نام ہے وہ show ہوگا تو کس ڈے کا نام show کرے ڈاٹ format اور اس کے اندر ہم date time ڈاٹ now کو پاس کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ایڈ کر دیں گے ڈیوریشن کہ بھئی کتنی مطلب جو بھی اس کی ڈیوریشن ہوگی وہ ہم ایک دن کے بعد کی value کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو میں کہ یہاں پر کیا کروں گا میں یہاں پر index plus one کو use کر لوں گا save کریں گے تو اس ڈے کی اندر ہمارے جو نیکس ڈے کا نام ہوگا وہ save ہو جائے گا اس کے بعد ہم یہاں پر اپنی row کے اندر text کے اندر اس کو use کر لیتے ہیں تو میں یہاں پر day ڈاٹ text ڈاٹ make تو save کرنے پر یہاں پر ہمیں shrink wrap کو بھی use کرنا پڑے گا save کریں گے تو save کرنے کے بعد یہ ہمارے سامنے شو ہو رہا لیکن یہ scroll نہیں ہو رہا کیونکہ یہ اس کا scroll area الگ ہے اور اس کا scroll area الگ ہے تو اس کو fix کرنے کے لیے میں کیا کروں گا میں اپنے list view builder کو physics پروائیڈ کروں گا never scroll physics تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ کبھی بھی scroll نہیں خود سے کر پائے گا ہم جو اس کا جو main scroller اسی کے ساتھ اس کو scroll کریں گے تو یہ اس طرح سے نظر آئے گا تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سا style کر لیتے ہیں تو میں اس کو semi wall کر دیتا ہوں ابھی یہ صحیح اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ اپنے ایک weather کی image اور ساتھ جو weather کی temperature ہے اس کو show کروانا ہے تو وہ کروانے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم یہاں پر ایک یہی جو ہم نے یہاں اوپر use کیا تھا کہاں پہ گیا ہمارا text button یہ والا اس کو ہی copy کر لیتے ہیں اور یہاں پر اس کو paste کر دیں گے اور ادھر سے icon کی جگہ میں use کروں گا اپنا image.asset اور اس کی اندر سے میں کوئی بھی image use کر لیتا ہوں جو کہ ہوگی 50n.png اور اس کی اندر asset slash weather اور اس کو میں which provide کر دوں گا 40n.png save کریں گے تو یہ image یہاں پہ show ہو رہی ہے ابھی ہم نے اس کے ساتھ اپنی جو value ہے اس کو بھی show کروا دیا جو کہ یہاں پہ ہے تو اس کو میں تھوڑا سا جو ہے show کروا دوں گا تو اس کا جو color ہے اس کو میں black کر دوں گا یہ اس طرح سے show ہوگی ابھی ہم کیا کریں گے black رہنے دیتے ہیں اس کو grey 800 کر دیتے ہیں تو ابھی ہم نے یہ دو چیزیں کروا لی ابھی ہم نے یہاں پہ max اور minimum کتنا temperature جا سکتا ہے وہ show کروانا ہے تو وہ کروانے کے لیے میں یہاں پہ ایک text widget کو use کر لوں گا اور اس کے اندر میں max کتنا یہ جا سکتا ہے کل یہ جا سکتا ہے 38 اور degree اور اس کے بعد یہ minimum کتنا جا سکتا ہے یہ minimum جا سکتا ہے جی ہمارا 24 degree تک تو یہ کرنے کے بعد اس کو dot text dot make اور یہاں سے اس کو fix کر لیتے ہیں تو اب یہ صحیح لگ رہا ہے save کرنے پہ یہ ہمارے سامنے temperature show ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں یہ دونوں کا color same تو میں کہے چاہتا ہوں اس کا color الگ ہو اس کا color الگ ہو تو یہ کرنے کے لیے میں کیا کروں گا میں اس سارے کو یہاں سے cut کروں گا اور یہاں پہ rich text کو use کر لوں گا اور اس کے اندر text span کو use کروں گا اور اس کے بعد اس text span کے children کے اندر میں list use کروں گا اور اس کے اندر text span use کریں گے تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے text property اور اس کے اندر میں اپنی value کو use کر لیتا ہوں تو یہ میک کل جا سکتا ہے 37 ڈگری تک اور اس کو style کر لیتے ہیں text style اور اس کا جو color ہوگا یہ میں کر دیتا ہوں پی ایکس ڈارٹ grey 800 اور اس کی جو family ہوگی یہ میں opens کر دوں گا اور اس کا جو size ہوگا یہ میں اس کو 16 کر دیتا ہوں save کریں گے تو یہ ہماری condition آ چکی اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم یہاں پر اس کو اس طرح سے use کریں گے اور یہاں پر اس سارے کو copy کریں گے paste کریں گے اور یہاں پر value کو change کر دیں گے تو minimum یہ اتنا جا سکتا ہے یہ 26 تک 26 تک جا سکتا ہے تو یہاں پر ایک space add کر دیں گے اور یہاں سے اس text کو میں تھوڑا سا light show کروں گا تو میں 400 use کر لیتا ہوں save کریں گے تو ان دونوں کا جو colors ہیں وہ الگ الگ ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ کافی زیادہ ہو گیا اصل میں یہ colors کا تھوڑا سا ہوتا ہے صحیح اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم نے ان تینوں کو separate کرنا ہے تو میں اس row کے اندر یہ ہوں گا یہ جو ہماری یہاں پر main row ہے اور اس کے main axis کے اندر اس کو میں space between کر دوں گا تو یہ کرنے پر آپ دیکھیں یہ ٹھیک سے align نہیں ہوئے یہ کیونکہ اس فرائیڈے کے اندر text تھوڑا سا تو اس نے یہ کم جگہ لی اور باقی جو child تھے وہ بھی اس کے close آگئے تو اس کو fix کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ہم اپنے اس جو اپنا text ہے اس کو wrap کر دیں گے expanded کے ساتھ save کریں گے تو اس سے یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں گے تو اس کو fix کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ہم اس کو بھی expand کر دیں گے save کریں گے اب یہ ٹھیک یہاں پہ ہوگا یہ یہاں پہ ہوگا اور یہ جو ساری چیزیں اس کے weather ہیں وہ یہاں پہ show ہوں گے sorry اس کے جو weather conditions ہیں temperature وہ یہاں پہ show ہوں گے تو اس کی جو UI وہ یہاں پہ complete ہو چکی ہے تو نیکس ویڈیو کے اندر ہم اس کے اندر theming کی functionality ایڈ کریں گے کہ اس button پہ اس کے جو سارا theme وہ change ہو کے کسی اور theme کے اندر جو بھی ہم اس کو provide کریں گے اس کے اندر convert ہو جائے اور اسی کے ساتھ ہم انٹرنیٹ سے API کے ذریعے data کو get کریں گے اور یہاں پہ show کروائیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو اس کو like کر دیں اور چینل کو بھی subscribe کریں اور اگر کوئی confusion یا question ہے تو آپ میرے سے comment section میں پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہم next ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حافظ